الحمد للہ رب العالمين والاقبات المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو عقدتا من لسانی یفکہ قولی اللہم صلی علی سیدنا وولانا محمد وعالی سیدنا وولانا محمد وبارک وسلم برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک انتہائی خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہیں آج کا موضوع قرآن کریم کے ہی متعلق ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم کو کس طرح ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور قرآن کریم کا لکھنے کا سلسلہ کب شروع ہوا کس نے قرآن کریم کو لکھا اور کس نے قرآن کریم کو جمع کیا ایک کتاب کی شکل میں اور کس کے حکم پر یہ سب کچھ کیا گیا اور کیوں کیا گیا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو مختلف ذہنوں میں ابرتے ہیں تو آج تفصیل جہاں قرآن کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے دعا ہے اللہ رب العزے سے کہ اللہ پاک مجھے سی بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی اور مجھے اور آپ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فاضل اور فن تاریر میں مائر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لئے متین فرمایا ہوا تھا انہیں سب سے پہلی بات یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی قرآن کریم کے جو لکھنے کا فلسلہ تھا وہ جاری تھا اور وہ صحابہ کرام جو قرآن کریم کو تحریر کیا کرتے تھے انہیں قاتبان وحی کہا جاتا تھا یعنی وحی کو لکھنے والے جب بھی کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا صورت ناظر ہوتی تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قاتبان وحی اسے ضبط تحریر میں لے آتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے متعلق یہ تصریف فرما دیتے یہ ارشاد فرما دیتے کہ یہ آیت فلان صورت میں فلان مقام پر لکھی جائے کیونکہ بہت کم صورتیں ہیں جو ایک دم نازل ہوئی ہر صورت کی آیات مختلف مقامات پر نازل ہوئی اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے اس آیت قریمہ کو فلان صورت میں فلان مقام پر لکھ دیا جائے اس طرح جو جو قرآن کریم نازل ہوا اتا رہا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا رہا لیکن یہ تحریریں کتابی شکل میں مدون نہیں تھے یعنی یہ کتاب جو ہے وہ بنی نہیں تھی بلکہ کاغذوں ہڈی کے ٹکڑوں خضور کے چھلکوں پتھر کے سلو وغیرہ اشیاء پر لکھی جاتی رہی تو قرآن کریم کی احفاظت کا جو سب سے اہم ترین ذریعہ تھا وہ حفظ قرآن کریم تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے قیامت کے روز احفاظ قرآن کو مقامات رفیہ اور مدارد سنیہ پر فائز ہونے کی بشارتیں دیتے نماز میں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا اس لئے ہر مسلمان کے لئے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا ضروری ہو گیا اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے جنہیں تمام کا تمام قرآن کریم زبانی یاد تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقِ آلہ سے اعجاب ملنے کے بعد یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب انصداد کا فتنہ اٹھا یعنی لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے دینِ اسلام سے کوئی چھوڑنے لگے اور دین کے اندر لینے فتنے شروع کرنے لگے جس طرح کے جوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تو حضرتِ صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھلنے کے لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر روانہ کیے چنانچہ مسلمہ قضاب ایک شخص جس نے جوٹی نبوت کا دعوے کیا اس کے خلاف سید نصدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ نے یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لئے بیجا اور یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کی جو خون دے جنگ ہوئی اس میں اگرچہ مسلمہ اور اس کی جوٹی نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن ختم رسالتِ مآلہ وسلم کے فداکاروں کا بھی بے انداز جانی نقصان ہوا جس میں سات سو کے قریب صرف افاظِ قرآن نے جامع شہدت بنوش کیا اور اس سات سو کی تعداد کو جامع الحکام القرآن میں حضرتِ امام محمد بن احمد بن نبی بکر بن فرخ ابو عبداللہ القرطبی نے جن کی وفات چھ ہزار یا دن کے وفات چھ سو اکتر ہیجری میں ہوئی انہوں نے بھی جلد ایک میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس ثانیہ کے بعد حضرتِ فاروقعظم دلی اللہ عنہ نے وہ بہت پریشانی لائک ہوئی اور آپ نے بارگاہِ خلافت میں حضر ہو کر یعنی صدی اللہ عنہ کے پاس حضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صدی اللہ عنہ کی اکبر باطل سے جنگوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اگر افاظ قرآن کی قتل کی رفتار یہی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے محروم نہ ہو جائیں اس لئے مسلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے حضرت صدی اکبر عدی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر عدی اللہ عنہ میں مقام کرنے کے لئے تیار نہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا لیکن حضرت فاروق عظم عدی اللہ عنہ کے پہم اسرار کے بعد آپ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہو گیا اور آپ نے حضرت زید بن ثابت عدی اللہ عنہ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو یقجا جمع کرنے کی حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا شاک نہ گزرتا جتنی اس حکم کی تعمیر شاک گزری لیکن انہوں نے یہ کام کیا اور پہلے تو آپ رضی اللہ انہوں نے بھی ایسا کرنے سے انکار کیا کہ جو حضرت رسالت میں نہیں کیا گیا لیکن خلیفہ اول کی فہمائے سے انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہو گیا اور اس کام کی اہمیت کا انہیں بھی احساس ہو گیا اور بڑی جانفشانی محنت تجسس اور جستجو سے قرآن حکیم کا پہلا نسخہ مدول دیا گیا چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ انہوں کے عدی خلافت میں یہ نسخہ آپ رضی اللہ انہوں کے پاس رہا اور آپ رضی اللہ انہوں کی وفات کے بعد حضرت فروع عظم رضی اللہ انہوں کے پاس رہا اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ انہوں کے پاس مفوض رکھ دیا گیا اور ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا گویا یہ بہت بڑا احسان ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ انہوں اور سید نسخہ اکبر رضی اللہ انہوں کا امت مسلمہ پر آج قرآن کریم کتابی شکل میں ہمارے پاس ملوض ہے اور یہ عمر بھی مخفی نہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے جن کی مادری زبان عربی تھی اگرچہ سب قبائل کی مشترک زبان عربی ہی تھی لیکن ان کے لب و لہجہ میں تلفظ اور الفاظ میں اور بعض احراب میں بین تفاوت تھا یعنی بعض جگہ پر الفاظ کی دائیگی مختلف تھی اور بعض جگہ پر الفاظ کا لکھنے کا طریقہ مختلف تھا یہ صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے مثلا جس علاقہ میں اردو بوری جاتی ہے وہاں کے ہر ظلہ بلکہ ہر تفیل کے لوگوں کا لب و لہجہ میں کافی فرط پائے جاتا ہے ابتدا میں مختلف قبائل کی سہولت کے پیش نظر انہیں ان کے مخصوص انداز کے مطابق قرآن کی حضرت دے دی گئی تھی کیونکہ سب اہل زبان تھے اس لیے تفاوت سے کوئی غلط فرمی پیدا نہیں ہوتی تھی لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور دوسرے ممالک بھی کلمروہ اسلامی کا حصہ بن گئے اور وہاں کے بشندوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو ہر ایک نے قرآن کے فقط اسی لہجہ اور تلفز کو صحیح یقین کیا جو سے اس کے استاد نے سکھایا تھا اس طرح مختلف اساتحہ کے شاگرد ان اختلفات کے بعد ایک دوسرے کی تغلیب کرنے لگے یعنی ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے اور فتنہ و فساد کی آگ آہستہ آہستہ سلگنے لگی اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آیا جس نے آق رضی اللہ عنہ کو حیران و سرسیمہ کر دیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جنگ ارمینیہ میں شریک تھے عراق اور شام کے نو مسلم بھی اس جنگ میں شرکت کے لئے آئے ہوئے تھے اور ہر ایک نے اپنے معلم کی سکھائی ہوئی کرات کے مطابق قرآن کریم پڑھنے شروع کیا جس سے بائمی نزا پیدا ہو گیا اور ہر ایک نے دوسرے کی تغلیب کی اور اسے محرف قرآن کہا یعنی قرآن کریم میں تحریف کرنے والا بدلنے والا کہا انتہ حضیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں سخت فکر دامنگی ہوئی چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ آپ مدینہ منورہ واپس آئے اور اپنے گھر جانے سے پہلے امیل المومنین صدی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ادرک حاضح الامتا قبل ان تحلکہ اس امت کی تارہ سازی کیجئے اس سے بہتر کہ یہ حلاک ہو جائے اور پھر سارا ماجرہ کیا سنایا اور کہا انی اخشا علیہم ان یختلفوا فی کتابہم کما اختلف الیہود و النصارہ یعنی مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی یہ حضور نصارہ کی طرح اپنے کتاب کے اختلاف میں اختلاف نہ کرنے لگے سو قرآن کریم کی جب یہ واقع پیش ہوا تو قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ لغتِ قریش کے مطابق تھا یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ کی جو زبان تھی اس میں اس کا نزول ہوا قرآن آسانی اور سہولت کے پیش نظر دوسرے قبائل کو اپنے اپنے لب و لہجہ میں اس کی طلاوت کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن اب یہ رخصت ایک عظیم فتنہ کا باعث بن رہی تھی ان حالات میں اس کو برقرار رکھنا سرسر نقصان نقصاندے اور مذر تھا چنانچہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورہ سے عزت عثمان غنیر ردی اللہ عنہ نے زید بن صحابہ ردی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ صرف لغت قریش کے مطابق لکھی چنانچہ وہ تیار کر چکے اور اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف دیاروں امسار یعنی مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں بھیجیں گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا اس طرح حضرت عثمان ردی اللہ عنہ کی صحیح اور کوشش سے ایک محلق ترین فتنہ فتنہ کا صدباب ہو گیا اور امت اسلامیہ حضرت عثمان ردی اللہ عنہ کی اس عیسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی اسی وجہ سے آپ کو جام علیات القرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات کی ضروری ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ آخر وہ جو اختلاف تھا وہ تھا کیا کس نویر کے اختلافات تھے تاکہ اس کے متعلق کوئی وسوسہ دل میں نہ رہ جائے چند مثالیں ذکر کر دینے سے ان امور کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پتہ جال جائے گا کہ یہ اختلاف معمولی قسم کا تھا مثل قریش ایک لفظ حتہ جس کا میننگ اردو میں جو ہے وہ مانا اس کا جب تک ہے جب یہ والا جو لفظ ہے مثل قریش اس کو حتہ پڑتے اور بنی یعنی خا اور تا کھڑی زبر کے ساتھ پڑا جاتا اور بنی حزیل اور بنی فقیب کے جو قوائل تھے وہ اس کا تلفظ حتہ کیا کرتے یعنی وہ خا کے جگہ علف لکھا کرتے تھے اسی طرح بنی اسد مزارعہ میں حروف آتین کو یعنی الفتہ یالون جو مزارعہ کے شروع میں آتے ہیں ان کو وہ مقصور پڑتے یعنی تعلمون کو وہ تیلمون پڑتے اور قریش کی لغت میں حروف آتین کو مفتو یعنی اس کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے اسی طرح مصر میں اب بھی عام لوگ اپنی مختلف اپنی گفتگو میں حروف آتین کو کسرا دیا کرتے ہیں تو اسی طرح مختلف ممالک میں جو عربوں کا لب و لہجہ ہے وہاں پر اس انداز میں اس کو اب بھی بولا جاتا ہے لیکن قرآن کریم میں اس کو پڑھنے کی اوجازت صرف انہی کو دی گئی جو لوگ قرآن کریم کو قرآن کریم کی انقرات کو جانتے ہیں اور قریش کی لغت میں ما ان غیری آسن ایک لفظ ہے لیکن بنی تمیم میں اسے ما ان غیری آسن پڑتے ان امثلہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ اختلاف موسیقی 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 موسیقی